سوشل میڈیا پر جہن سامات کے سب سے ہی لوگ پر یہ جہنہ نیوز چینل چینل مہا لکشمی کی اور سے آپ سب کے پاس گھڑی بجاتی ہے آٹھ اور کر دیتی ہے شروعات نئی نئی جانکاری کے ساتھ چینل مہا لکشمی کے سادر جہنہ اندر کے ساتھ آپ کے پاس پہنچ جاتے ہیں اپنے آپ سو بھاوی کے صبح ہو یا شام ہو آٹھ وجہ آپ کے نام ہو جی ہاں کبھی میٹھی بات کبھی کڑفی بات کبھی ادھر کی بات کبھی ادھر کی بات تو آج کرتے ہیں میٹھی میٹھی ب بات پڑ چنٹن والی بات کئی بار ہم کئی اسے بات کر چکے ہیں اور کئی سندھ کی بھی چکے ہیں بس زیادہ سمیں نہیں ہے جہنہوں کے اس گولڈن پوریٹ کے ختم ہونے پر تو ترک اور کترک اور وطرک بہت بھی آتے ہیں ہمارے بات کہتے ہیں ابھی کیسے شاستروں میں لکھا ہے کہ ابھی یہ تو اٹھارہ جار پانتو سار اور چلے ہاں انہوں نے کہنا بلکل چلے گا ایک خوش خوش ہو کے چلتا ہے ایک گھسٹ گھسٹ کر روتا ہو چلتا ہے بس اسی موہانے پر پہنچ ر رہے ہیں ہم کال پرباب سے نہیں اپنے پریاسوں کی کم جوری کی کاران اپنی اجاروکتہ کے کاران اپنے آلسپن کے کاران اپنی آنکھیں بند کرنے کے کاران بہت لمبی رسٹ ہے ہماری ایک سمیں ایسا تھا جب ایک سمپردائی نے ہمارے ہاں کت لہتا ہے کر کے ہمارے تیرتوں کو بدلہ نام بتانے کی ضرورت نہیں ہے بڑے بڑے تیرت لوگیں تو آپ کو لگ جائے گئے پہلے ویچے ہیں نتیر تھے اس کے بعد آتا تھا ہی آئی بہار سے انہوں نے ہمیں لوٹا توڑا مروڑا تیرتوں کو نشٹ کیا اور آج ازادی کے بعد بھی اجھالت کوئی بدلی نہیں ہے آج کہیں نہ کہیں ہماری بھی کمی ہے اگر ہم جاگ روک رہے ہیں جیسے ڈھائی جر سال میں تھے تو سچ مجھ کہیں نہ کہیں کمی ختم ہو سکتی ہے اور یہ لسٹ بہت لمبی ہے ایک بار نہیں یہ لسٹ بولتے رہے تو یہ اپیسوٹ پورا لام نام میں نکل جائے گا ہر جگہ کہیں نہ کہیں سے ایسی خبر آتی رہتی ہے اور ہمارے کار تو ہمارے پاس پہنچتے ہیں ہم یہی سوال لے کے پہنچ گئے تھے مونی شریف پرمان ساگری سے کس میں پہلے چرچہ کرنے کے لیے یہ کیا ہو رہا ہے مہاراج اس کا کوئی علاج کیا ہے انہوں نے چار کارانوں نے بتایا تھے میں کہ چار سے اس سمسیہ کا ندان ہو سکتا ہے آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوا کہ ان سمسیہ کو ندان سمبھ بھی ہے جی ہاں آج کی تاریخ پر جب کہتے ہیں بیس پچیس سال بعد سب ختم ہو سکتا ہے تو اس کا علاج بھی ہے انہوں نے بتایا ہے مونی شریف نے آج آپ کو وحی سناتے ہیں جب شنگ کا سمادہ میں ہم دوبارہ اس سوال کو پوچھ لیتے ہیں کچھ تیرتھوں کے نام لے رہا ہوں گرنار جی، ادھائی گری، کھنڈ گری، مندار گری، پاوہ گڑا دی گھرو سے کہتے ہیں ہم جہنوں کے جہنوں کے تیرتھ ہیں حقیقت میں جب وہاں پہنچتے ہیں تو لگتا ہے کہ کچھ کھسک گئے ہیں کاران ہماری بھول چک، ہماری لاپر بھائی، ہماری کمجوری، ہماری کمیٹریوں کی آنکھ بندے کی کاران اگر اسی طرح چلتا رہا تو ہمارے پورے تیرتھ بیس پچیس سال میں کہاں ہوں گے کیا ان کا بچاپ کا طریقہ کیا ہے ہماری کمیٹیاں سوست ہیں یا ہم لوگ سوست ہیں یا دوسرا سمپردائے بہت مضبوط ہے دیکھیں آپ نے بہت ہی گمبھی چنتن کرنے کے لئے باد کرنے والا سوال کھلا کیا ہے ہماری انیک تیرتھوں کے ساتھ ایسی سمشنہ ہیں او انیک تیرتھوں کے ساتھ ایسی سمشنہ ہیں آپ نے بھی تین چار کا نام دیا لیشت بہت لمبی ہوگی ہمیں اس پر گمبھیرتا سے دھیان دینا ہوگا سب سے پہلا پریاس تو یہ کہ اب اور کوئی نیا تیرتھ کی ایسی دردسہ نہ ہو یہ سنشتیت کریں اور یہ تب ہی سنشت ہوگا جب ہم ان کے کارنوں کی سمکشہ کریں گے کہ آخر ایسا ہوا کیوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے پیچھے چار کارن ہیں سب سے پہلا کارن تو یہ ہے کہ ایک لمبے سمیہ تک ہم لوگوں کے اندر تیر سیاترہ کے پرتی اپیکشت اتصاہ کا ابھاو رہا ابھی کے دو دسکوں میں تیر سیاتریوں کی سنشتہ بڑھی ہے اور وہ تیر سیاترہ بھی کچھ خاص چھتروں کے پرتی آج بھی دستان کے ایسے انیک تیر سیاتر ہیں جس میں سال بھر میں سو دو سو یاتری آنا بھی بھاری ہوتا ہے تو تیر سیاتریوں کی پہنچ کی کمی تیرتھوں کی سمشہ کو جتل بناتی ہے یہ ایک میرا ماننا ہے دوسری بات ہمارے جن کے ہاتھ میں پربندھ کی بیوستہ ہے وہ وہاں کے کرمچاریوں پر نرفر رہنے لگے ہمارے پدادکاریوں کا وہاں کم آواغمن اور جیسا بتا دیا گیا جیسا دکھا گیا گیا بس اس پر ہی بچواس کر کے چلنے کی پربتی یہ بھی ہمارے تیرتھوں کی پرتی اپیکشاہ کا ایک ادھارن کہا جا سکتا ہے تیسری بات ہم جن تیر چھتروں میں رہ رہے ہیں وہاں اپنے نرمان کی پرکریہیں تو ہم نے بہت کی لیکن وہاں جیون نرمان کے چھترے میں ہم نے جیسا اپیکشت کائر کرنا چاہیے وہ نہیں کیا اور چوتھی بات اس تھانی لوگوں کے ساتھ مدھر سمباد کا ابھاو یہ دے ان چاروں باتوں کو پلٹ دی جائے تو ہمارا کوئی تیر چھت اپیکشت نہیں رہے گا میں نے بہت ساری چیزیں ایک بلوپرنٹ کے روپ میں تیار کر رکھی ہے جو ابھی میرے مائنڈ میں ہے سمیہ پر پرکٹ کروں گا پر میں کہوں گا کہ سب سے پہلا کام اگر آپ لوگوں کو کرنا ہے تو یہ کیجئے کہ تیر یاترہ کرنے کی عادت ڈالیے تیر یاترہ میں ادھک سے ادھک جائیے اور اپنے یاترہ کے کرم میں چنیت کیجئے جن تیر چھتروں میں کم لوگ جاتے وہاں ہمیں پہلے جانا ہے آپ جاؤگے آپ کی پریجنس ہوگی تب آپ وہاں کی پرتی خود جاغلوک ہوں گے دوسروں کو جاغلوک کر پائیں گے وہاں کی بیوستہ ہی ٹھیک ہوگی کئی تیر چھتر تو ایسے ہیں جہاں آج بھی تنخا مانٹنے کے پیشے نہیں ہیں تو وہ چیزیں سنشت کرنی چاہیے اور جن کے ہاتھ میں برستہ ہے وہ تھوڑے جاغلوک ہوں اسثانی لوگوں کے ساتھ سمبات قائم کریں اور کچھ ایسے اپکرم کریں کہ تیر چھتر میں جہن بھلے نہ بسے پر جو بسے ہیں ان کا جہنوں سے جڑا ہو جائے ان کو لگے کہ یہ ہمارے ہیں ان کو لگے کہ یہ تیر ہمارا ہے ہم نے ان کی شردہ کو صحیح دشاہ میں نیوجت کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تو ہمارے کسی بھی تیر پر کبھی کسی پرکار کا سنکٹ کھڑا نہیں ہوگا اور ان باتوں پر دھیانے نہیں دیا تو مجھے لگتا آنے والے دنوں میں نہ جانے ہمیں اور اور کیا کیا دیکھنا پڑے گا کہیں ایسا نہ ہو کہ پچاس برس بعد ہماری شنگ کیا کم ہو ہم لوگ آپس میں ہی لڑا مر کر کے مٹ جائیں اور دوسرے ہمارے سارے تیر تھو اور مندروں پر کبجہ کر کے بیٹھ جائیں جس طرح کا گھٹنا کرم ہے اور ایک ہارٹ کور ورگ جس طرح سے تیجی سے اوہر رہا ہے اگر یہی تصویر بنتی رہی تو استطعی بہت گمبیر ہوگی تو ہمیں چاہیے جین سماج الف سنکک سماج ہے بہت شنککوں کے سمان کا صدیو پات رہی ہے اور بہت شنکک سماج کے لئے جینوں نے ہمیسہ اچھے کائر کیے ہیں اور تتپرتہ سے یوجنا بدھ طریقے سے یدیس طرح کا کائر کیا جائے تو بڑا اچھا کام ہو شکتا ہے ہمیں یہی ایک کائر یوجنا بنانی چاہیے اور لکش رکھنا چاہیے ہم اپنے تیرس کے سنرکشن سموردھن میں بکاس میں کس پرکار سے بھاگی بنے جس سے ہم اپنے دھرمائیتوں کو یگ یگانترو تک سرکشیت اور سنرکشیت لکھ سکیں یہی نہیں جب بھی جب بھی ہم سے ان سے ہماری چرچہ ہوتی تھی یہ شنگازہ نے آتے تھے تو پتہ ہے مونی شریف پرواندگی کہتے ہیں آپ ایک سوال اور پوچھ سکتے ہیں ہم بھی رہے تھے کہ ایک سوال کے بعد دوسرے سوال بھی تو ہم نے پوچھ بھی لیا کرونا کال تھا شکھر جی میں وہبی انہوں نے دیکھا جب سڑکے ساری سنسان ہو گئی تھی اور اس کے بعد وہبی دیکھا جب بھائی بھائی کو کوئی لڑا رہے تھے اپس میں تنگ کر رہے تھے شور مچوا رہے تھے وہاں پر ریلیا نکال رہے تھے تو ہمارے مونی شریف نے وہبی کال دیکھا تو اس کال سے اس کال دینے با دی کبھی من میں آتا تھا کہ ہمارا سب میری شکر ہمارا انعادی ریدن پاون جنے دیرد میرے سپنوں کو کیسا ہو بس یہی اور پوچھ لیا ہم نے دیرا سنیا کرونا کال میں بھی یہاں کا سنسان راستے سنسان مندر بھی دیکھے ہیں آپ نے وہے سمیں بھی دیکھا ہے جب کچھ لوگ یا کچھ بڑے ہم آدی واسی بھائیوں اور جہن سماج کے بھائیوں کو آپس میں لڑا کر اپنی روٹیوں کو سیکھتے ہیں اور مہارا جی آپ کو آدیش مل گیا ہے نردیش مل گیا ہے یہاں سے جانے کا آپ کا سپنا کیا ہے کہ ہمارا شکر جی ہم سب کا شکر جی پاوید جیتر کیسے ہونا چاہیے دیکھیں سمیل شکر جی کے وشہ میں میں اتنا ہی کہوں گا جتنا اونچا یہاں کا سکھر ہے اتنی ہی اونچے یہاں کی پرتیشتہ ہونے چاہیے یہاں رہنے والے اسثانی لوگ ہوں یا جین سماج کے لوگ سب ہی سے میں ایک ہی بات کہوں گا اس چھیتر کی پویترتہ کو اس کی سوچتہ کو پاونتہ کو بنائے رکھنے کا پریت نہ کرنا سب کی جمعہ داری ہے یہاں کے پریابرن کو سنرکشت کر کے چلنا سب کا لکشتہ ہونا چاہیے اور اس چھیتر کو ایک ایسے چھیتر کے روپ میں بکشت دیکھنا چاہتا ہوں جہاں پگ رکھتے ہی لوگوں کا حردہ کھل جا کھل جائے اس کی ترہتی کو مدھون کے نام سے جانا جاتا ہے ایسا لگے کہ آئے ہیں تو مدھون کی باسنتی بیار بہ رہی ہے چھٹا چاہیے اور یہ کیا وال باہر کے باتاورن میں نہیں لوگوں کے بھیتر بھی ہو آپس میں سمرستہ ہو پریم ہو سدبھا ہو یہ سب چیزیں بہت اچھے سے سمپن ہوشک موسیقی موسیقی